موسیقی وغیرہ وغیرہ اور یہ لفظ ان پر ججتا بھی ہے کیونکہ یہ کس نہ کسی انداز میں کسی خاص کمیونٹی کو اور عوام الناس کو منفی طور پر متاثر کر رہے ہوتے ہیں لیکن آج کل کی لاگڈان کی صورتحال اور موجودہ صورتحال میں جبکہ تعلیمی دارے بھی بند ہیں سپیشلی پرائیویٹ اور سکول اور کالیجز بند ہیں تو والدین کی طرف سے ان سکول اور کالیجز کو بھی مافیہ کا نام دے دیا گیا ہے جو کہ ایک انتہائی قابل افسوس عمر ہے اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی ہے معیرت علیم اور پرائیویٹ سکول اسسوسییشن کے ڈیویڈن اور ایرمہ کیسر ایرانہ صاحب کو پروگرام میں خوش آمدیت کرتے ہیں اور آج ان سے اس حوالے سے سوالات کرتے ہیں تو ایرانہ صاحب یہ بتائے گا کہ ہمارے ہاتھ جو شوشل میڈیا پر اور ہمارے جو الیکٹونک میڈیا اپننٹ میڈیا اس پر ایک لہر چلی ہوئی ہے کہ والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی سکول جو ایک مافیا ہے اور جبکہ بچوں کو پڑھائے رہے جا رہا تو پھر آپ فیسے کیوں لے رہے ہیں تو آپ فیسے نہ لیں یا اگر آپ فیسے نہیں لے رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا مسائل ہیں اور ان مسائل سے آپ کیسے نبرداز ماؤں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ناو نیوز کا اور لیاقت علی مغل آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اتنے اہم ٹاپک پہ آج مجھے موقع دیا کہ میں بات کروں دیکھئے لفظ مافیا جو ہے یہ اس طبقے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا ان افراد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو لوگوں کا استحصال کرتے ہیں یعنی استحصالی جو طبقہ ہے اس کو ہم مافیا کہتے ہیں اب آ جائیں اس طرف کے پرائیویٹ سکولز کو جو ہے وہ مافیا کہا جا رہا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ اس سے پہلے بھی ہمیشہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اور بلخصوص پنجاب میں ایڈوکیشن فروغ پائے تو وہ لوگ جو ہیں ہمیشہ سے ان سکولوں کو مافیا کہتے رہے ہیں میں اس میں تھوڑا سا آپ کو مختصرن یہ بتا دوں کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیس ٹو کیس کہ اس میں یہ ہر طبقے کے اندر مافیا ہو سکتا ہے مثلا آپ نے ابھی انٹرو میں بتایا شوگر مافیا فلا مافیا فلا مافیا تو اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں سسٹم کوئی بھی غلط نہیں ہوتا اس سسٹم کا جو لوگ نجائز استعمال کرتے ہیں وہ اس سسٹم کا مافیا کہلاتے ہیں اسی طرح ایڈوکیشن سیکٹر میں آ جائیں یہاں پہ ایک وہ سکول ہیں جو انویسٹرز نے بنائے ہیں سیونٹیز سے پاکستان میں بننا شروع ہوئے ان کی فیصے اگر آپ دیکھیں تو وہ دس ہزار سے لے کے اور تیس ہزار تک مہانہ ہے اس کے بعد پھر اسی اسی انویسٹر جو طبقہ تھا اس نے جو ہماری جو متوسط لوگ ہیں ان کے لیے فرنچائز سکول سسٹم جہاں پہ تین سے لے کے آٹھ ہزار تک جو ہے وہ فیصے لی جاتی ہیں اس کے بعد جو اصل پرائیویٹ سکول ہے وہ گلی محلے کا سکول وہ چھوٹے چھوٹے سکول جنہوں نے سکول نہیں تھے جہاں جہاں پہ کوئی مواقع نہیں تھے وہاں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت سکول بنائے اور تعلیم کے منار جو ہیں وہ روشن کیے یہ یہ وہ لوگ ہیں جو بہ مشکل ہزار پندرہ سو یا دو ہزار پہ فیص لیتے ہیں اور اس کے اندر وہ بہترین کوالیٹی ایڈوکیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں پورے کے پورے سیکٹر کو مافیا پورے تمام پرائیوٹ سکول کو مافیا نہیں کہہ سکتے اور یہ جو لوگ کارس سکول ہیں یہ ٹوٹل پرائیوٹ سکول کا کوئی نوے فیصد ہیں یعنی نوے فیصد سکول ایسے ہیں جن کی فیصیں بڑی کم ہیں جن کے وسائل بڑے کم ہیں اور جن کے پاس کوئی ایسے ریزرو نہیں ہوتے کہ وہ فیصیں لیے بغیر اپنے اصادزہ کو تنخواہیں دے سکیں اپنے بلز ادا کر سکیں اپنی جو بیلڈنگز ہیں ان کے قرائے ادا کر سکیں ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک اور بات ابھی جو حکومت پاکستان جو ہے اور حکومت پنجاب جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پرائیوٹ سکول کو یعنی فیصوں میں ریایت کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے مشکل کی گھڑی ہے اس میں پوری قوم جو ہے اس وقت اس میں سے گزر رہی ہے اسی طرح پرائیوٹ سکول آنرز اور ان کے سادزہ کرام بھی اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں اور یہ جو لوگ کاؤس پرائیوٹ سکول ہیں جو پندرہ سو دو ہزار یا ہزار پہ فیص لینے والے ان کی تو عام دنوں میں بھی جو فیص وصولی ہے وہ سو فیصد نہیں ہوتی یعنی بیس تیس پرسنٹ تو فیص فیص ان کی ویسے ہی جو ہے وہ لوگ ادا نہیں کرتے تو بڑے مسائل کا شکار ہے تو میں آپ کے اس فورم سے کہنا چاہوں گا کہ ہرگز مافیا کہنے سے پہلے حقائق کو ضرور جانے اور وہ والدین جو گورنمنٹ سکول کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے پرائیوٹ سکول میں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں اور پھر جب وہی لوگ مافیا کہتے ہیں تو سچی بات ہے اس پر بڑا دکھ ہوتا ہے تو ٹیچرز کے والے سب کیا کہیں گے کہ اگر آپ کو والدین بل فرس فیص ادا نہیں کرتے تو کیا آپ ٹیچرز کو پی کریں گے دیکھئے جتنے بھی مشکل حالات ہیں ہمارے پاس ٹیچرز جو ہیں وہ بھی بڑے لو پیڈ ہیں اور وہ دراصل سرویسیز ہیں اور تو ان کو بڑی محدود جو ہے وہ انکم جو دی جا سکتی ہے ہمارے وسائل کے اندر تو حد تل امکان ہر سکول یہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی حالات ہوں ہم اپنے ٹیچرز کو ساتھ لے کے چلیں اور اس موقع پہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ٹیچرز کو یہ کہیں کہ وہ اب اپنا بوری اب اس طرح باندھ لیں یا ان کا اب سکول سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں ان کو سیلڈیز دیں گے لیکن اس میں سب سے بڑی آئی ہے اور جو سرکاری افسران اور جو جو لوگ اس کا اس کو تقویت دے رہے ہیں اگر یہ ایسا ہوا اور اگر پرائیویٹ سکولوں کو فیسے نہ دی گئیں اور حکومت نے اس کا کوئی نوٹس نہ لیا تو پھر ہمارے لئے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ٹیچرز کو تنخواہیں دے سکیں یا بروقت دے سکیں یا پوری دیس کے حکومت اس حوالے سے جو ہمارے جو فریقین ہیں والدین اسحاتزہ اور ٹیچرز ان کے حوالے سے کیا اقدامات کر سکتی ہے یا اسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا ریلیف دینا چاہیے دیکھیں گورنمنٹ آف پنجاب اور گورنمنٹ آف پاکستان نے اس جو صورتی حال مشکل گھڑی ہے پاکستان میں کرونا کی وبا کے بعد تمام کاروبار متاثر ہوئے اور تمام جو تجارتی جو سرگرمیاں تھی ان پر بڑا اثر پڑا ہے اسی طرح پرائیوٹ سکولز بھی چونکہ بند ہو گئے ہیں اور بند ہونے کے بعد ابھی کوئی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی کہ ان کو جو ہے وہ فیصے ملیں گی اور شاید اگر ملیں تو وہ بہت کم ملیں گی تو سیکٹر بڑا متاثر ہوا ہے حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جس طرح دیگر پرائیو منسٹر عمران خان نے دیگر تمام شعبہ جات کے لیے ریلیف پیکج دیا ہے اس طرح وہ سکولوں کے لیے بھی ریلیف پیکج کے اعلان کریں ہمارے جو بلز ہیں ان کو ان میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمیں جو ہے ٹیچرز کو پے کرنے کے لیے فوری طور پر اور کوئی امداد نہ صحیح تو آسان کرزیں دیے جائیں تاکہ سکول وقتی طور پر دو ماہ تین ماہ چار ماہ چھے ماہ جب تک یہ وبا ہے ریلیف پیکج دیا گیا ہے اس میں پرائیوٹ سکولز کو یک سر نظر انداز کیا گیا ہے اس کو شامل کیا جائے تاکہ ہم بھی اپنے سسٹرم کو چلاس گئیں جی ناظرین جیسے کہ آپ نے سنا کہ ان کا کہنا یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ہمیں بھی ریلیف دے جس طرح سے دوسرے سیکٹرز کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور نکتے کی بات یہ کہ آپ والدین نے سکولز کے میار پڑھائی سلیبس اور ماحول کو دیکھتے ہوئے ان پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے نون حالوں کے مستقبل کو ان کے حوالے کیا تو آپ ان پر مزید اعتبار کرتے ہوئے ان لوگوں کو افیسز بھی پی کریں اور آپ کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کے سازہ کا اور جو سکول مالکانز ہیں ان کا بھی مستقبل محفوظ ہو سکے اگلے پروگرام تک کے لئے جائے لیزے گا اللہ حافظ